کہ سورائیاں رکھی آنے بس ایدر حضور آپ پنی امیدی گو دیتی میں بچپن رسول فرض کر رہا ادھر امہ حلیمہ ہے نا تعرف سارے انہوں بھئی امہ حلیمہ بنساد قبیلہ آپ فرما دیا کہ میرے علاقے چتنی غربت سی تھے بارش نہیں ہو رہی کہت پہ گیا محدثی بن جوزی رحمت اللہ مولد العروض سے چلے کھیا کہ آپ فرما دیم لوگ درختان دے پتے کھا کے گزارہ کر رہے کامانو کچھ نہیں ملدہ سکھ کے پتے کھا کے لوگ گزارے کر رہے امہ حلیمہ فرما دیا کہ میرے تپیہ درپیہ مصیبتہ نازل ہو رہی ہیں آپ فرما دیا کہ میرا خامد حضرت حارس بیمار ہو گئے آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی نے بچے نو جنم دیتا تھے بچہ پکھانا لمر گیا اونٹنی نے اس دکھ تو پریشان رہنا آپ فرما دیا کہ میری اونٹنی ڈگ پہ یو دیلاتا ٹوٹ گئی میری گدی بھی زخمی ہو گئی انہاں دینا تھی امہ حلیمہ فرما دیا اللہ نے منوں بھی پتر چھوٹا عبداللہ عطا کر دیتا تھے میرے چیتنی طاقت ہی نہیں کہ میں اپنے پتر نو دودھ بھی پلا سکا آپ فرما دیا کہ عجیب منظر میری زندگی دے اندر دیتا پر امہ حلیمہ فرما دیا میں جدو بھی رات نو لیٹا نہ تھے میرے لبا چکی کوئی گھلوے میرے عربہ تیرا شکر ہے شکر میں کری جاؤں نہ شکری نہیں کر دی فرما دیا میں عربہ تیرا شکر ہے امہ حلیمہ فرما دیا کہ رات میں لیٹی تھے میں سو گئی تھے میرے مقتر جاغ پہ سونا جائے کہ بابا میرے خوابیں چاہے تھے کہہ لگا حلیمہ اٹھ میرے پچھ پچھے آجا فرما دی کہ میں پچھے گئی تو بابا میں نے کوئی دودھ بھی نیر دے لیا گیا دودھ دا پیالہ بھار کے بابے میں نے دیتا فرما دیا میں ایک کوئی گھوٹ پیتا میری پھکوی مک گئی تھے دو کھوی مک گئے امہ حلیمہ بڑی حیرت بابے والا فرما دیا بابا تو کون ہے بابا کہلے کہ حلیمہ میں تیرا اوہ شکر آن جیڑا غریبی بیچوی رابدہ کری جانی ہے کیونکہ اللہ نے قرآن مجید اچوا دا فرما اللہ فرما دا تو شکر ادا کری جا میں تینوں اور نعمتہ دیتا جاو آگا نہ شکر بندے دیا نعمتہ دیتا زبال آجان دا شکر گزار بندے دیا نعمتہ دیتا زبال نہیں آگا اللہ اور زیادہ تکر دے نعمت اللہ شکر دے نال دیتا جتنا شکر زیادہ کروگے اللہ نعمتہ اتنی زیادہ دے دے گا گرامی قدر حضرات اما حلیمہ فرما دیا بابا میں نے کہہ لگا کہ حلیمہ جی رحمتان تی برکتہ لینگان تی صبح مکہ آجا اتھک اللہ دا محبوب رحمت اللہ علمین بنکی آجا اما فرما دیا میری اکھ کھل گئی میں سویر اٹھکی اپنے شوفر نہ مشورہ کی تا بچے لینے جا رہی ہیں کہ ایسے بچے لیا کے پا لگے کسی امیر تا بچہ لیا کے پا لیا گی ساڑھا بھی گزارہ سونا ہو جائے گا توجہ ہے میری بھی دین چطور دی تر خیال آندا سی کہ بچہ پیدا ہوئے تی ماں دا دھاؤسلہ تا نہیں نہودہ تی نی دور بچے نو بیج دے تی کملی والے دی امیر کلتے آسرہ مصطفحہ سانتے پھر کیوں حضور نو انڈی دور بیج دیتا امہ حلیمہ دے گھر پر جدو میں پہلی وار امہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ دے گھر دی زیارت کرن گیا تی جدو اسی مکہ تا المکرمات تو ٹھوڑے تے مکہ شدید گرمی امہ حلیمہ دے جدو بنوساد علاقے جیسے گئے تے ہوتے شدید سردی او نٹھنیاں ہواں میں چجا کے میں نے پھر خیال آیا کہ حضور دی امی تے دادا جی نو حضور نو واقعی بڑا پیار سی ہیں کہ دادے نیا کیا سونیاں تیری جدائی تے برداشت کر سکنا پہ تے نو مکہ دے گھرمی نہیں لگن دے ہواں گیا کیونکہ علاقہ گرم بڑا سی او علاقہ سرد سی اب وہ ہوا بڑی پیاری بچے دے شہد ٹھیک رہ دے سی لوگ اپنے بچے امہ حلیمہ دے علاقے چپال دے سان دوسری وجہ ایسی کہ چونکہ شائری دے زمانہ سی زبان دانی دے زمانہ سی اما حلیمہ دے لوگ عربی بڑی فصاحب دے بلاغت والی بول دے سان لوگ کہیں دے سان ساڑا بچہ اس علاقے چپال کے آوے تاکہ بولیاں مٹھیاں بولے کیونکہ بولیاں دے مقابل سان نا انہوں سے دور دے در اما حلیمہ فرما دیا میرے علاقے دے لوگ مکہ جو بچے لے آکے پال دے سان تھے میرا خیال آیا کہ میں بھی یہ سکتا گربہ دے دور چکو بچہ لے آکے کسے امیر دا پالاں تے میرا بھی گزارا ہو جے آپ فرما دیا نو میرے محلدیاں سہیلیاں تے میں تے میرا شوہر عارس چھوٹا بیٹا اپنا شیر خاردد پیدا بیٹا عبداللہ نالیا اپنی گدی تے سمان رکھیا اونٹنی تے اپنی ڈاچی تے اسی آپ بیٹھے اسی پانچ روح مکہ بل طور پے نو میریاں سہیلیاں آپ فرما دیا میرے اونٹنی دے اونٹنی دی وجہ تو میں بار بار پیچھے رہ جاواں میریاں سہیلیاں میں ملا دیا میں پھر پیچھے پھر ملا دیا پھر پیچھے آخر میں چھوڑ کے چلیاں گئی ہیں میں اینہ پیچھے رہ گئی کہ آپ فرما دیوں مکہ جو امیران دلا کے بچے بہر آ رہی ہیں تو میں مکہ داخل ہو رہی محادیش ابن جودی فرما دینے رواج ایسی کہ دائیاں آکے کعبے دے سہنچ بیٹھے جانے جنہوں دائی دی ضرورت ہوں دی اپنی من پسند آئی آکے کعبے چھو لے جا دائی اما فرما دی گئے جو دو میں کعبے چھپاؤں چیتی ادھی را دا بے ناسی کوئی بندہ پرین دے کعبے چھنی اندھی رائی کعبے دے دروازے چھکھلو کے تے اما حلیمہ رون لگ پی تے رو کے کعبے والوے کے آ تے حرمے کعبہ دے دروازے چھکھلو کے اما غلوے کے تے رو کے کعبے والوے ان جو بھی مارا بنایای تے مقدر بھی مارے بنایای ادھی رات بے لآatterیں مارا بنایا دے مقدر بھی مارے بنایا ہے رون دی رون دی اما حلیمہ غلاء کو لائی آکے غلوے دا پردہ پکڑے آکے اما حلیمہ غلاؤں روی جانے ادھی رات بے لگ رو کے کے لان لگی کعبے والوے اور باڑی ت Legion موسیقی 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 تو اماں حلیمہ بیاں صاحب دوڑ کے گئی یا خلیط صاحب دوڑ کے جا کے تو اماں حلیمہ کہہ دیئے جی میں دائیاں بابا جی فرما لگے تیرا نام کیے جی حلیمہ قبیلہ فرمایا بنو ساد عربی لوگ فال بڑی نکال دے سان ہر گلدی فال نکال دے سان تو بابا جی کہہ لگے حلیمہ حلم چو نکلے سادی یا سادی چو نکلے ایک گلہ تے دو میں ٹھیک نہیں بابا جی نالے مسکر آ رہے اماں لیمہ برما دیاں بابا تیرے متھے دا میرا آپ ویکھا کوئی راتاں جا کے نبالا لگنا ہے تیرا لباس ہے ویکھا چودری لگنا ہے تیرے چیرے دا نور ویکھا قابتہ متبلی لگنا ہے بابا میرا نام بجھ کے ہسیاں کیوں ہیں بابا جی فرما لگے بی بی میں ہسیاں نہیں میں قابتہ متبلی آ کوریش دا سردار آجو تے نراتاں گزریاں میں کابتہ توابیا کردہ ساؤ میں نکابی چھویا باؤں دے آئی اب دل مطلی باپنا پوترہ کسے نونا دے میں دائیاں بڑیاں یوں گیاں پیچھے کماری جی حلی مائوں گیاں او دی گھو دی ج میرا یار رکھ دے میں او دی کلی کچیاں ایمان بڑا پکا دارا اے تکبیر دارا اے رسالت دارا اے حیدری دارا اے غصیہ سمجھ آئی بھئی او دی کلی کچیاں پر ایمان بڑا پکا اما علیمہ رون لگ پیتے اینج مڑکے کا بیول بے ککھے لگی ماف کریا جے آمینو ہونی پتہ لگا کہ تُو سا مننو ہی مارا بنایا میرے مقدر مارے نہیں بنایا میں جب مکہ آئی نہیں تھے میرے نادیاں تو ماں پیو گئی ہیں واوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے واوانی حلیمہ تیرے تے اج کرم کمایا جانا ہے ایک یک تھا تیری گو دیو چین او گوھر پایا جانا ہے اما حلیمہ فرما دی ہے میں عرض کی تھی بابا جی چلی حضور دی دادا جی اگئے گئے تھی اما حلیمہ مکہ دی گلی چھے پیچھے جا رہی آپ فرما دی ہیں کہ گھر دے ویچھ بابا جی داخل ہو گئی تھی میں بار گلی چھکھڑی تھوڑی دیر دے با سید آمین رضی اللہ عنہ دی آواز آئی حلیمہ اندر آجا اما حلیمہ فرما دی ہے جو تمہیں اندر گئی تھی میں بے کہ حیران رہ گئی تھی بیڑا نور انا لا نور اللہ یخرج ہم من الظلمات اللہ نور آپ فرما دی ہیں بیڑا نور انا لا نور تھی میں نو خیال آیا اوہ کتھے ویچھے دلی میں آیا فرما دی ہیں میں بے کہا تھی کمری دیا انہوں کری چھوڑا ڈھولنا تھی آپ ہی پیار جھولے تھی آپ فرما دی ہیں میں حیران رہ گئی بیڑے چھوڑا نور سارا پنگوڑے چھوڑا نکل دا ہے اپنے آپ نے اما حلیمہ کہنے لگی نہیں حلیمہ نجی دے بیڑے دا آہ حالے ہو دے چھوڑے دا کھے حالو اما حلیمہ ٹوری ٹوری حضور دے پنگوڑے کھولی آگئی علامہ جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ الخصائص والکبرج فرما دینے کہ اس میں لے حضور نید فرما رہے سے دن ترہ دی روایت ہے کہ نبی پاک دے چیرن ورد سفیر کالا یا سبز رنگ دا کپڑا سی اس میں لے نید فرما رہے سے میرے آقا دے ہلکے ہلکے خراتے آنے آواز پریہ ہوئے امام دارمی نے امام بخاری نے بھی لکھے کہ نبی پاک جلد و نید فرما دے سن ہلکے ہلکے خراتے ہیں دی آواز آنے ساری حیاتیں تلیبہ پر ایک خراتے ہو نہیں کہ جو میں ساڑے چاچا جی ستے پتہ لگے دوسرے مولج کی ستے خراتے نے جڑے کرنا نسکون عطا کر دی اما حلیمہ فرما دی میں ٹوڑی ٹوڑی پنگھوڑے کل گئی اپنا گوڑا لگا کے میں پنگھوڑا روکے حضور نے چکیا نا جدو آپ فرما دیا کپڑے چھو نور دیا لاتا بار نکل رہیا میں نو خیال آیا حلیمہ اور کنہ کو سونا ہوئے فرما دیا میرا دل دھڑکے ہاتھ پہ کام دے آکھانی حلیمہ اور کنہ کو سونا ہوئے فرما دیا اے انجھ کر کے جدو میں حضور دے چیرے تو کپڑا چکیا نا تے میں تے دل پھڑکے بھی آگئی امہ علیمہ فرما دیا پھر میں بیکھا ایک ماہ ہے مدن گوڑا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ ہے مدن گوڑا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں ایک ماہ ہے مدن گوڑا سبدن نیچی نظریں کل کی خبریں وہ دکھاؤ کے بھبل وہ سنا کے سخل اورا پھونک دیا سبدن من دھن امہ علیمہ فرما دیا میں سنے نسینے لگا کے نہ تے لوری سنان لگ پھڑی فرما دیا کلی چوندی پہ سوچ دیسا جا ماں گی تے چودریاں دب پترے تے آکھیں یہ نیاں بکریاں تے انہیں توفے لینے میں انہیں پیسے لینے میں انہیں پالندے جدو حضور نو بکھا نا امہ علیمہ اپنے آپ نو کہا لگی نہیں علیمہ جنو اے لاب جننے رب تو ہور کیلن سیدہ آمینہ فرما دیا حلیمہ کیلن میرے لال دے پالندہ آکھ آمینہ مال نہیں چاہیدہ ہونو بس تیرا لال چاہیدہ ہے امہ علیمہ فرما دیا پھر میں بیٹھ گئی تین دن میں حضور دے گھر رہی تین دن دے اندر سیدہ آمینہ منو سور موجزات سنائے جنہیں نبی پاک انو شکم چاہ رکھا تو لیکن حضور دے بلا دو تے پاک تک وکھے سان امہ کہن دی منو خیال آوے کیڑا ویل آوے تے گاری لے جاؤں ہاں نو جبانو میں بس تاہنو جلدی 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 بچ پڑھے مصطفی حاول امہ حلیمہ فرما دیا تین دن دے با جدو میں گلی چاہ نکلی نا تے اوہ اونٹنی اوہ جنہوں میں گلی چاہ بند کیا ایسا جنہیں لاتا ٹھوٹی آپ فرما دی گیا اوہ اونٹنی اپنے گھٹنے ہیں تے سیر رکھے بیٹھی سیرت نگار فرما دی تے دوما حلیمہ حضور دے گھر چاہ نکلی آنا نبی پاک انو گو دے چلا کے تے اونٹنی نے سانس تے سانس چھا ہوا تے ہوا ایچ نبوپت بھی خوشبو گئی نا تے اونٹنی سیر چک کے کہنے دیئے کدرے ہوئی تے نہیں آگیا اوہ جی دیئے ہیں ایک اللہ کا چویہ دار نبی اوڈی کہاں کر دے گئے اما حلیمہ دی گوچ جدو اونٹنی نے سرکار نو بکھا نے کابیبل مو کر کے تین واری سجدہ کیتا تے کہنے لگی تیڑے مو نہ تیرا شکر ادا کرا میں نوکی پتہ سی میں کو جی دی سوالی لی نبی آدھا دھولا پہ آیا تین واریوں نے کابیبل سجدہ کیتا کہی ایسے بھی نہ ہنجار نے کہنے نبی دی امی کابیبل سجدہ نہیں سن کر دی بوتا نو کر دی سی ماذا اللہ علیہ عزباللہ نکلے کو فرکو فرنا باشد یار جی دی اونٹنی تے دو گڑیاں میرا نبی بیاد ہے اوہ اونٹنی نو پتہ لگ جاندے کابیبل مو کر کے سجدہ کرنا ہے تے جی ڈی مان دے شکم چا نو مہینے بسیاں انہوں نے سی پتہ کدر مو کر کے سجدہ کرنا ہے نبی تے جنورانو شعور ایمان دے دے نبی پاک دے امی فرما دیا نے اما حلیمہ فرما دیا کہ میں جدو اونٹنی دے قریب تو گدرینا تے میں نو خیال آیا کابیدہ تواف نہ کر جاوان علمہ قادی سناولہ پانی پتی مجددی رحمت اللہ علیہ نے تفصیل مدہری دے اندر روایت نکل فرمائی آپ فرما دی اما حلیمہ کہا دیئے مقابی چاگئی توافہ کابا کیتا تے دل کرے حجر اصبت چوم لما تو انہوں پتہ ہے حجر اصبت دبوس حلیل لگیا راش بڑا ہوں دائے اس ویلے بھی راش بڑا اما فرما دی اما انہوں خیال آیا کدرے بچے نو دھکا نہ لگیا تے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاوان راشت تھوڑا ہوئے گیا تے چومن وانگی آپ فرما دی اما کابی دی اوہ ویڑی دی نکرچ جا کے پہ گئی تے چومن والے حجر اصبت وال پہ جا رہے تے حجر اصبت اپنی جگہ تو اکیلنا شروع ہو گیا حجر اصبت کابی دی دیوار چھوڑے آتے دوڑ لگا دیتی جب کسے نو خیال آوے آسی صاحب پتھر کی میں دوڑ دیا تے قرآن چلانے دل سین حضرت موسا دے کپڑے لاکے پتھر دوڑ گیا موسیٰ علیہ السلام دے کپڑے لاکے پتھر دوڑ گیا اے پتھر حجر اصبت کابی چھو اکھڑیا تے دوڑ لگا کے نا تے اما علیمہ کرما دی چومن والے پچھے پچھے تے حجر اصبت کیا گیا حجر اصبت آ کے نا تے میری گود چھو مصطف آ دے لبان دے نال چمٹ گیا تے حجر اصبت چھو آواز آئی تو آڑا حج منو چمکے ہوتا ہے میرا حج آ محمد چمکے ہوتا ہے میں لے چلاں بابا بلے شاد دربار ہوتے ویچھے منو یقین سی کہ تُسا سبحان اللہ بابا میرے واسطے پورا ساتھ جوڑ کے رکھی ہوئے گی تے میں جا کے لیں آوان پر نتھو والا والے و ماریا تُسا روند یہ تے روند نہ مارو اپنے اپنے ہیسے دا سواب سمجھ کے سبحان اللہ بول کے جاؤ بابا بلے شا رہا مات اللہ لہا فرما دے لائے پہلی پوڑی اس کی تیرے دی پل سیرہ آتے دیرہ لوگ کی حج مکینوں جا دے لے میں مکھوے کھا تیرہ مات اللہ لہا اے تو ساکا دے گھور کیتا ہوئے جدو حجر اصبت بندہ بوسا لیندہ تے انداز تے طریقہ ہندہ ایسرا کاب دی دیوارنا ہاتھ ہاتھ لگا کے نبی پاک بھی اینجی فرما دے سن ایسرا ہاتھ رکھے تیر لب حجر اصبت رکھ دینے اسی انہوں چومنے حضور اللہ چومنے کے فرما دے سن اللہ چوملہ اسی انہوں چومنے حضور انہوں چومدہ تا ہی ہوتے حضور تمہارے فروغ فرما دے سن میں تنکہ دے نا چومدہ گرام یہ کہا دے اما حلیمہ فرما دی میں حضور نو لے کے جدو ڈھاچی والا ہی نا تی میرا خامد حارس آگے بیٹھ گئے میں حضور نو گوچ لے کے پیچھے بیٹھ گئے اٹھانتے نہیں اٹھنی 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 نہیں حضرت حارس اتھر کے نا تی اٹھنی نو مار لگے دور نبی پاک دے دادا جی بیخ رہے فرما دے نا ماری حارس نا ماری ارد کی تی حضور اٹھنی نہیں فرما دے نا ماری حضور دے دادا جی قریب آئے نا حضرت حارس فرما لگے اٹھنی میری یہ کہ تو آڈی یہ مننو بہتا پتا ہے کہ تو آنو بہتا پتا ہے حضور دے دادا جی فرما دے نا اٹھنی تے تیری یہ تے پوترہ میرا کہ تیرا ہے آپ فرما لگے حلیمہ انو لے کے پیچھے نہ بیٹھ اے آجے کے سنبی نو بھی اگے ہوندی جڑت نہیں ہوندی انو لے کے اگے بیٹھ جا اٹھنی آپ ہی عدب چھٹکے کھڑی ہو جائے گی اما فرما دیا میں آگے تے حضور نو لے کے بیٹھ گی حضور دے آ فرما دیا میں ویکھا گورے گورے یا دلہ دے ہاتھ تے میں نو خیال پہ آوے کے سہیلیاں میری ہیں ٹور گئی ہیں تین دن ہوئے تے میں نو مکہ تے وہ ٹور گئی ہیں تے بنو ساتھ قریب پہنچ گئی ہیں اوڑ گئی ہیں تے پیچھے رہ گئی تے کلے ہیں جانا پیڑنا ہے آ فرما دیا آ خیال میرے ذہن چاوے تے میں ویکھا گورے گورے ہاتھ سرکار نکالے تے ڈاچی دیا مہارا پھڑ لیا تے میں نو خیال آیا وے ماہیا میری غریبنی نے مرسیاں وٹر وٹر کے واقعوں بنائیا تیرے ہاتھا نو نازک تے نبوہ تے ہاتھ تیرے ہاتھ رب اپنے ہاتھے آکے ہووے کافر جہڑا ہواکر آکے فرما دیا میں خیال آیا کہ تے ہاتھا نو برداشتہ نہ ہویا میں ہاتھ چھڑے تے سونے پھر مہارا پھڑ لیا فرما دیا اس سے خیال دیتا ہاتھ میں دوبارہ ہاتھ چھڑائے حضور پھر ویکھیا میں پھر چھڑیا حضور پھر مہارا پھڑیا میں پھر چھڑا میں لگی حضور پھر ویکھیا آ پر مہ دیا جدو تیسری باری میں چھڑا کملی والے میرے والے ویکھیا میں سمجھ گئی سونا پیا کیا دے یا ماں یہ واقعہ تو پھڑیاں پیچھے رہا جانگی واقعہ میں نو پھڑا دے یہ ساریاں تو پہلے نہ پھڑا محمد کون میرے نبی دے سے ہمیں ٹٹی لاتوالی ڈاچی دیاں واقعہ پھڑلا میں پیچھے نہیں رہن دیں دا کہ میرے غلامہ اپنی حیاتی دی مہار محمد نو پھڑا دے یہ قیامت نو ساریاں مطا تو پہلے جنت نجام ہے میری غلامی دا کی فیدہ بس پھر امہ حلیمہ فرما دیاں سباری دیاں مہارا پھڑیاں سونے اوڈاچی یہیں جے دوڑی کہ بس جہاز ہی بان گئی تو اڑ دی لگی جانگی خاجہ یار محمد فریدی رحمت اللہ جدو انہوں بیکیا نا تصور اچھے دوڑ دیاں جا کہ امہ حلیمہ فرما دیاں گیا انہوں چارہ ملدہ نہیں ہون قدم اٹھان دیئے تے نیچے چارہ اگو پہن دے لوکان دے جانگی پر انہوں کھانو انہوں نہیں لبدا ادھر قدم اچھے دوڑی دوڑی جا رہی حضرت خاجہ یار محمد فریدی خورے ڈانچیاں دے چھمے دے گزر گئی میں اپنی حیاتی دوں قربان جانا اہدنال احمد ملدے گزر گئی انہوں میں توالت دیوانتن اجتے تک میں توانوں لے آیا نا اجتے تک میں کئی گھنٹیں چلا کے آنا پر میں احتسار نہ لے آیا جلدی جلدی توانوں بس اجتے شام نہ پہتی امہ حلیمہ گھر پہنچو کیونکہ جڑیاں دائیاں تین دن پہلے ٹڑیاں نا انہوں کنوں چھان کر کے امہ گدر گئی ایک دائی دوسری نو ہاتھ لگا کے کہا دیا حلیمہ گئی ہے دوسری کہنے لگی حلیمہ کی تھی ہوتا کدھر مکے چاہ جے پھر دی ہوئے گی دیتے ڈاچی دی لاتی ٹوٹی ایک بول کے کہنے لگی پیچھو تھے حلیمہ ہی لگ دی ایک آب آ دے کے کہنے لگنی حلیمہ گل سنی جاؤ پر حلیمہ کی دیاں سن دی ہے آج علیمہ دن نازی بکھرے نے ایک کہنے لگنی اگے تو بلاندی سے اسی نیسا بوگ دیاں ہنہ اسی بلانیاں تو نہیں رک دی نی حلیمہ مکیوں سواری بدلائیں ہیں اما دیمہ موڑ کے فرما دیاں نیسے ہی لیو سواری دن گئے ہوئی پرانی ہیں ماں سوار بدل کے لائیں ہیں مفتی آمد یار کا نعیمی گجراتی حاج کرن گئے تے آپ مکہ ٹھوکر لگی تے ڈگ پہ تے بادو دی ہڈی ٹھوٹ گئی مکہ دے ڈکٹرہ چیک کر کہ مفتی صاحب تسی حاج مکمل نہیں کر سکتے بادو دی ہڈی نہیں جننی تسی پاکستان واپس چلے جاؤ فرما لگے پاکستان چاہتے تقریرہ کچھ کہندہ سا جنو کدروں آرامنا یوں مدینے ٹور جائے تے آپ مکہ بیمار ہو کے تے میں پاکستان ٹور جاؤں حاج مکمل کیتا تے آگے مدینہ تیبہ آکے نبی پاک دے روزہ انور نہ بادو دی ہڈی رگڑی تے پاکستان آگے ساری زندگی بادو دی ہڈی ٹھوٹی رہی تفسیر نعیمی مشکاہ شریف دی شہرہ برگی زخیم کتابہ لکھیاں کتب لکھیاں ساری زندگی خطابت کی تی بادو دی ہڈی ٹھوٹی رہی تے تقریح جو فرما دے مدینہ والا ٹوٹیاں نالی کام چلا لہی دا ہے بس او ٹوٹی لاتوالی ڈاچی تے سارے تو کے لگ گئی سرکار سوار اجے شام نہ پیتے اما حلیمہ گھر پہنچ گئی کلی نظر آئی اما حلیمہ رک گئی ایک والی کلی والی ایک والی سونے والی تے اما روکیا کہ ارشان دیا پرونے اے 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 سونے پرونے نمکسے سونے جگہ بٹھان دی حضور اما حلیمہ بلوکیا تے صبح نے آلی چوئی رشاد فرمایا اما کیوں روئی اکیہ سونیا ماری جو ہے اکیہ میں آیا ہی ماریا لے اکیہ اے 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 اکیہ اے 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 سونیا ککھان دی کلی تے تینوں میں کتے لے کے جاوoton تے سونے میں تے نمکسے سونے جگہ بٹھان دی اکھا امم میں کوئی دنیا دا سونا دنیا دا سونا 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 جگہ تے بے کے سونا لگ دے میں رب دا سونا محبوبا جتے بے جاما جگہ سونا بنا دے تو میں نے کواری کلی چلے گئے تے جا پھر ارشان دے فرشتے روز دیری کلی تا تواف کرن آیا کرن گئے بس امم حلیمہ پھر لے گئی تو ساری رات اللہ گئی دن دی رہی امام ابن حشام نے فرمایا کہ امم حلیمہ دی جڑی کہ امم حلیمہ دی جڑی گوانڈن سی نا امم حلیمہ دی سکھی پہن سی امم حلیمہ دی کلاک ایک دن کہن لگیا نہیں حلیمہ بین تو بڑی امیر ہو گئی ہیں آپ فرما دیا کیوں ہیں کہن لگی تے رکل تے انہیں پیسے نہیں سنونتا کہ رات انہوں دیوے چھتے لی پا کے بالوں میں تے ہونتے ساری رات دیوہ بالی رکھنی ہیں امم حلیمہ حضور دے چیرے تو کپڑا چک کے فرما دیا اللہ جدودہ سونا ہے میں تے دیوہ بالی نہ چڑھ دیتا ہے آگے آسونا سویرہ امیرنا بڑ صاحب نے تو مینو آج بڑے دن ہوگی نا وہ کہن دینے کہ مینو آج شیر سونا دو کہن دینے میں رات انہوں کہا دے ستا بھی اٹھا تے میرے لب آتے آج شیر ہوندہ تے مینو آج سونا جا جی تے جی تسی جاگ دو تے میں تو انہوں سونا دے نا ایڈی ڈھیلی سو بانہ لالا سنایا جاندہ سچی دوسر میں تے نویں جے پڑھیا کرنا جے کملی والے آج نا آج دوں ایڈر دان دے مان دے تھی کر دے جے کملی والے آج نا آج دوں ایڈر دان دے مارے تھی کر دے ہتھ رکھ دا کون یتیمہ تے ہتھ رکھ دا کون یتیمہ تے ہتھ رکھ دا کون یتیمہ تے جس کی ان بچاریں تھی کر دے جے کملی والے آج ہمہ حلیمہ دویڑے کنہ بچپن گزریا تقریبا ساڑھے چار سال میرے نبی علیہ السلام نے گزارے انہا ساڑھے چون سالہ میں چھے کڑھے کڑھے واقعات گزرے آج نیمہ تقریر کر رہے ہیں اے تو بہت ہاں موتھے لگ جانا ہے بر میں ہن اینا تو اٹھا امتحان نہیں لے میں نے پتا ہے میں نے کیوں اکھیا سی بچپن ساڑھے اینا سننے سے لوری ہو اصل معاملہ ہے مگر یہ نہ نگلتی لگی تینا کیا سی سا بچپن سارے سنا دو تو میں اچھا جی اچھا اوہ بابا لوری امہ حلیمہ دی بڑی معروف امہ حلیمہ فرما دیئے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جدو عمر مبارک سے تین مہینے تھے حضور آپ فرما دیئے ہیں ٹر دے پھر دے سنے چھے مہینے دیئے اچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دوڑ دے سنے نو مہینے دی جدو عمر مبارک سے تو نبی پاک تین اندازی فرما دے سنے اچھا میں نا خیال کر دے کہ امہ حلیمہ جو پوچھا تے ہوئے گا جی ایڈیاں بھی کہا دیاں کالیاں آکھا امہ جی بے کھو نا پچھلے نبییاں دیاں براں ہزارہ سال سانو اللہ نے زاری عمر بھی تریٹھ سال دیتی ہے انہ چھو چالیس سال حکم ہے کہ اعلان نبوت نہیں کرنا باقی رہ گے تئی سال انہ تئی سال دیا راتاں جاکے رابنا گلہ بھی کر دیاں تے دینا نو میں ابو بکر نو صدیقی اکبر بھی بنانا ہے عمر نو فروح اعظم بھی کرنا ہے عثمان نو غنی بھی بنانا ہے علی نو حیدر کرار بھی بنانا ہے بلان نو عجقابت اچھاتے بھی چڑانا ہے بیزار محبوزار بھی کرنا ہے تے دیلہ تے تھوڑا جائے تے ایسا کوئی پنگوڑے چیتے نہیں نا لیٹھے تے کم بڑے کرنے تو بھی آوازوں دیاں درہ جلدی جوان ہو ایسا تیری جوانی دیاں کسم آجو کرنے تین مہینے دی عمر ببارک تے علیمہ فرما دیاں میں گھر دے کم پی کر رہا تے میں بکا تے ایک دیوار نا لہاتھ تے ایک حضور نے دمینہ لگایا تے اٹھ کے کھڑے ہو رہے اماں فرما دیاں میں ڈرگی کدھنے سونا ڈگ نہ جاوے میں دوڑ کے پکنا لگی تے سرکارٹر پہ اچھا ہونگار چل لے ہوتے جا کے اپنی امی نے پوچھا جی امی جی جیدو پہلے دن میں ٹوریا ساں وہ دکھی ہویا سی تے ماں پھر بٹھا کیا کہ گے پتر جیدو پہلے دن پتر ٹور دینے نا ماما نا انہیں چاہ چڑھ دینے نا پتر پہلے دن بولن پہلے دن ٹورن تے ماں ماما صدقے دے دیاں ماں ماما تریخہ لکھ کے رکھ لے دیاں ماں ماما اس دن اپنی ماں نو سون کر دیاں تے ماں ماما کہن دیاں میرا پپو میرا مٹھو آجے ٹوریا آجے انہیں میں امی آکھے ہے اس پہلے ماں دے چاہ وکھن والے ہوتے جدو بچہ ٹوریا بولے تے ٹور دا کملی والا ہوئے حلیمہ دا ویڑا ہوئے اوٹے ایڈی بٹھی چال چال دا ہے اوٹے رابدے بیڑے ٹورے نا بھائی کعبہ رابدہ گاری ہے نا تے رابدے گار دا ویڑا پھر رابدے بیڑا اوٹے رابدے بیڑے ٹوریا تے اللہ فرما میں نو قسمیں انا گلیاں دی جڑیاں تیریاں تلیاں چمی جا دیانے اوٹے رابدے بیڑے ٹورے رابنو سونا لگے دا اما حلیمہ اس ویلے سرکارنو چکے کا عربی لوری سنائی حضرت پیر سید حیدر شاہ باشا تاج دارے کرتو شریف چورہ شریف دے عظیم خلافہ ویچو آپ نے نا پڑا پنجابی دے اندرے دا مٹھا جا لوری دا ترجمہ کیتا سنا ماجے آنکھو سبحان اللہ ایک باری پھر بولے جا سبحان اللہ پھر حیدر شاہ باشا تاج دارے کرتو شریف فرما دے اما حلیمہ لوری دے کے فرما دیاں ویبانکیاں چالا ویبانکیاں چالا ویبانکیاں چالا ویبانکیاں زرہ حولی قدم اٹھایا کریں تے کھیڑ لے میری گو دی اندر ویتو بار نہ کھیڑن جایا کریں نالے م تھا چم کے فرما دیاں ویتو چڑے جوانی خیر دی تے نو نظر نہ لگے غیر دی ویبانکیاں چالا ویبانکیاں چالا ویتو کدے کدے رسجایا کریں وہ مہمی مناؤں کے وہ اطلاعہ وہ تم کدھے کدھے رس جایاں کریں مدھا جم کے فرما دیاں نے صدقے میں تیرے وہ صدقے میں تیرے لے خدے جان سورج تنوبے دے خدے اے نو جیڑی ویش ہے دلوڑ ہووے سان سجنا تو فرمایا کریں دیکھے ڈلہ میری گوہ دیندر وہ دنبار نہ کھیڑن جایا کریں سبھان اللہ بولو سبھان اللہ بابا جیو تھے میری سانچ ملی اللہ جفال فرمان دے اندر سانچ کی دی جنورت ہے جڑا نبی نو آکھے روس کائناچ ایک کوئی حلیمہ جڑی کہن دی سی تو روس پھر تینو بیخ مکے میں چوم چوم کے مناؤنی میں بھی مناؤ کے بے خلمات ہوں کدے کدیرو سجایا کر